بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی فون آئی کلارڈ بائی پاس کے بارے میں اگر آپ آئی فون کو بائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ کا پلان ہے ان فیوچر آئی فون کو بائی کرنا تو یہ ویڈیو آپ کی بائنگ ایکسپیرینس کو بہتر بنائے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئی کلارڈ بائی پاس ہوتا کیا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ انڈوائیڈ یوزر ہیں آپ نے کبھی پیٹرن یا پاس ورڈ لگایا ہوگا اپنے فون کی سکرین پر تو آپ کو کبھی وہ پیٹرن یا پاس ورڈ بھول گیا ہو تو آپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ری سیٹ کر لیتے ہیں ہارڈ ری سیٹ جسے آپ کہتے ہیں یا ری بود کر لیتے ہیں تو آپ کا جو فون ہے وہ ریکوور ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایپل میں لاک سکرین والا پاس ورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ویسے اس کو ری بود نہیں کر سکتے جیسے آپ انڈوائیڈ کو کر سکتے ہیں اس کی سکیورٹی بہت ہی ٹائٹ ہے اگر آپ کے پاس آئی کلوڈ کی ایکسس ہے تو پھر ہی آپ اس موبائل کو اوپن کر سکتے ہیں ادروائز آپ موبائل کو اوپن نہیں کر سکتے اگر آپ نے فون کو ری سیٹ کرنے کی ٹرائی کی اور آپ نے فون بند کر دیا تو پھر آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے کہ آپ کے پاس آئی کلوڈ کی آئی ڈی اور پاسورڈ ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ بھی یاد نہیں ہے یا پھر آپ کو نہیں پتا کہ کون سی آئی ڈی یا پاسورڈ لگا ہوا ہے تو آپ کے فون میں آئی کلوڈ لگ جائے گا اور پھر آپ اس کو جسٹ آن کریں گے اس سے نیکس جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کرے گا تو اس کو کہتے ہیں آئی کلوڈ آئی فون اگر آپ کے پاس آئی کلوڈ پاسورڈ اور آئی ڈی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ والا فون جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چل جائے اس کے بعد آپ پھر جاتے ہیں موبائل والی شعب پر اور موبائل والی شعب والا بندہ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا فون تو میں چلا دوں گا لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل ہوں گے آپ اس پر بھی کمپرومائز کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چلا دیں پھر کیا ہوتا ہے کہ شعب والا جو ہے وہ آپ کے فون کو آئی کلاوڈ بائی پاس کر دیتا ہے جیسے ہی آئی کلاوڈ بائی پاس کرتا ہے تو اس میں دو طرح کے آئی کلاوڈ بائی پاس ہوتے ہیں ایک آئی کلاوڈ بائی پاس جو ہوتا ہے جو نورمل ہوتا ہے جس میں آپ سیم نہیں چلا سکتے جس میں آپ آئی کلاوڈ کی آئی ڈی نہیں لگا سکتے جس میں آپ اس کو ری سیٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو ری سٹارٹ نہیں کر سکتے جسٹ آپ اس پہ وائی فائی آن کر کے آن لائن سرچنگ بغیرہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو جیل بلیک ساتھ میں کروا کے آپ سیڈیا سے جو ہے وہ اپلیکیشنز وہاں پہ انسٹال کر کے اس کو چلا سکتے ہیں دوسری طرح کا جو آئیکلوڈ بائی پاس ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں سم بھی چلا سکتے ہیں اس میں آپ آئیکلوڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ری سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں ری سیٹ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ آپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے آئی کلاؤڈ بائی پاس فون کو اپڈیٹ کر دیا تو وہ پیچھے والے ورچنس پہ چلا جائے گا جہاں پہ فون کو آئی کلاؤڈ لگا ہوا تھا جہاں سے آپ نے آئی کلاؤڈ بائی پاس کروایا تھا I hope so آپ لوگوں کو آئی کلاؤڈ بائی پاس کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ